بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان شمس الدین التمش اپیسوڈ 5 اب ہندوستان میں رضیہ سلطانہ کی جگہ بحرام شاہ بادشاہ بن گیا تھا اس کے دور حکومت میں دو اشخاص نے بڑی ترقی کی اور وہ سیاہ و سفید کے مالک بن گئے ان دو سرداروں میں سے ایک کا نام علب تگین اور دوسرے کا نام نظام الملک تھا حکومت کے کاموں میں علب تگین اور نظام الملک ایسے چاہے کہ لوگ یہ محسوس کرنے لگے تھے کہ ہندوستان کا بادشاہ بحرام شاہ نہیں بلکہ علب تگین اور نظام الملک ہے جس کے ہاتھوں میں اصل اقتدار ہے اس لئے وہ دونوں جو چاہتے کرتے تھے اس کے علاوہ ان دونوں کے سامنے بحرام شاہ کی حیثیت شطرنج کے مہرے سے زیادہ نہ تھی علب تگین بڑا سازشی قسم کا انسان تھا اور وہ حکومت پر حاوی ہو کر سارے امور اپنے ہاتھ میں لینے پر طلاع ہوا تھا لہٰذا اس موقع پر اس نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا وہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح اس کا رشتہ شاہی خاندان سے جڑ جائے اور چکرانے والے وقت میں بحرام شاہ کو ایک طرف کر کے وہ خود ہندوستان کا حکمران بن جائے اس خواہش کو سامنے رکھتی ہوئے علب تگین نے اپنے عارضی اقتدار سے فائدہ اٹھا کر شاہی خاندان سے رشتہ ناتا جوڑا اور بحرام شاہ کی بہن سے جو پہلے قاضی اختیردن کی بیوی تھی شادی کر لی اب باس شاہ کی بہن سے شادی کرنے کے بعد علب تگین کی اہمیت بڑی بڑھ گئی تھی وہ شاہی خاندان کا ایک فرد کہلانے لگا تھا ظاہری شان و شوقت کے لحاظ سے بھی علب تگین کی حویلی شاہی دربار سے کم نہ تھی اور اس کی دیوڑی پر بھی باس شاہ کے دروازے کی طرح ہاتھی جھومتا تھا علب تگین اور نظام الملک کے اس بڑھتے ہوئے عصر الرسوخ کو دیکھتے ہوئے بحرام شاہ کے دل میں بھی خوف پیدا ہوا علب تگین اور نظام الملک کا عصر الرسوخ جب حد سے بڑھنے لگا تب بحرام شاہ نے ان دونوں کا خاتمہ کرنے کا تحیہ کر لیا بحرام شاہ کو یقین ہو گیا تھا کہ آنے والے دور میں یہ دونوں اس کی باس شاہت کے لیے ضرور کسی مصیبت کا پیش خیمہ اور کسی خونی انقلاب کے محرق بن جائیں گے لہٰذا اس نے اندر ہی اندر دونوں سے خصوصیت کے ساتھ علب تگین سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اس لئے بحرام شاہ اس حق میں بھی نہیں تھا کہ علب تگین اس کی بہن سے شادی کرے لیکن علب تگین کا اثر الرسوخ اس قدر بڑھا ہوا تھا کہ اس موقع پر بحرام شاہ اس کے آڑے نہ آسکا بحرام شاہ کو جب یقین ہو گیا کہ علب تگین اور اس کا دستراست نظام الملک اب حد سے بڑھتے جا رہی ہیں تب اس نے دو ترک جنگجوؤں کو اپنے اعتماد میں لیا اے ترک بلا کی جفاکش اور تیغزن تھے انہیں اپنے پاس بلا کر بحرام شاہ نے انہیں ہدایت کی کہ وہ علب تگین اور نظام الملک پر دیوانوں کی طرح حملہ کر کے دونوں کو موت کے گاٹ اتار دیں انہیں یہ بھی سمجھایا کہ وہ سارے عمرہ کا ایک دربار منقت کرے گا اس دربار کے اندر وہ دونوں پاگلوں اور مجنونوں کی طرح جھومتے ہوئے آئیں کچھ لوگوں کے ساتھ پاگلوں کی طرح گفتگو اور حرکات کریں اس کے بعد اپنی کاروائی کی ابتدا کریں یہ سارا معاملہ تائے کرنے کے بعد بحرام شاہ نے شاہی خاندان کے اندر سلطنت کے معززین کا دربار شاہی منقت کیا بحرام شاہ کی ہدایت پر وہ دونوں ترک لشکری بھی اس وقت دربار میں داخل ہوئے جب سب عمرہ جمع ہوئے تھے وہ پاگلوں اور دیوانوں کی طرح جھومتے ہوئے دربار میں داخل ہوئے اور کسی بے مہار جانور کی طرح الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگے تھے علب تگین اس وقت امیروں کی اگلی صف میں کڑا تھا اس نے جب ان لشکریوں کی ناشائستہ حرکات پر انہیں ڈانٹا تو ان خود ساختہ دیوانوں نے اس ڈانٹ ڈپٹ سے فائدہ اٹھایا اور موقع پا کر علب تگین پر خنجر سے ایسا وار کیا کہ وہ وہیں ڈیر ہو کر تڑپنے لگا علب تگین کو ختم کرنے کے بعد وہ مصنوعی دیوانے اب نظام الملک کی طرف بڑے اور اس پر بھی حملہ کیا نظام الملک کے بازو پر تلوار کے دو وار آئے اس موقع پر اردگرد کے تمام عمرہ اپنی صفوں سے اٹھ کر دوڑے اور انہوں نے نظام الملک کو ان دونوں لشکریوں سے نجات دلائی بحرام شان اس موقع پر عمرہ کو دھوکہ دیا اور ان دونوں لشکریوں کو گرفتار کر کے قید خانے میں پیجوا دیا کیونکہ یہ کھیل بحرام شاہ کا رچایا ہوا تھا لہٰذا کچھ ہی دن بعد بحرام شاہ نے ان دونوں لشکریوں کو رہا کر دیا اب علب تگین تو مارا گیا تھا جبکہ زخموں کی وجہ سے نظام الملک کچھ دن تک صاحب فراش رہا جب سے ہتیاب ہوا تو وہ حسب معمول دربار میں حاضر ہو کر وزارت کے فرائض انجام دینے لگا انہی دونوں بحرام شاہ نے اپنا امیر حاجب ایک شخص بدر الدین کو مقرر کیا تھا اور یہ بدر الدین نظام الملک سے سخت برگشتا تھا نظام الملک اسے پسند نہیں کرتا تھا اور نظام الملک اسے متنفرتا بدر الدین نظام الملک سے آگے نکلنے کے لیے ہر وقت اس کے زخموں کو تازہ کرتا رہتا تھا کچھ دنوں کے بعد یہ بدر الدین کچھ مفسدوں کے اکسانے پر خود بحرام شاہ کے بھی خلاف ہو گیا تھا بحرام شاہ کے خلاف ہونے کے بعد بدر الدین نے کچھ اور سالاروں کو اپنے ساتھ ملایا اور جب دیکھا کہ کافی بڑے بڑے سالار اس کی حمایتی ہو گئے ہیں تو اس نے بحرام شاہ کی معذولی کا منصوبہ پیش کر دیا اس موقع پر ایک امیر نے دو رخی سے کام لیا اس نے اس واقعے کے اطلاع بحرام شاہ کو کر دی اور بحرام شاہ نے ایک نمائندہ اس وقت ان سرداروں کے اندر بجوا دیا جس وقت وہ بحرام شاہ کے متعلق کوئی فیصلہ کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے تھے بحرام شاہ کا یہ آدمی ایک اجنبی کی طرح اس مجلس مشاورت میں شرکت کی اور ایک طرف کڑا ہو گیا تاکہ وہ سب باتیں سن کر واپس جا کر بحرام شاہ سے بیان کر دے وہ سردار جو اندر ہی اندر بحرام شاہ سے ملا ہوا تھا اور دوسرے سرداروں کا ساتھ بھی دے رہا تھا وہ دوسرے سرداروں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بڑا محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے تھا ہر بات پر ہاں ہاں کر کے مشوروں میں شرکت کی اور ہر بات کو کسی اور وقت کے لیے ٹالتا رہا جب یہ مجلس اروج پر تھی تو بحرام شاہ کے آدمی نے اس مجلس کی پوری تفصیل جا کر بحرام شاہ سے کہہ دی تھی بحرام شاہ اس وقت اس مجلس میں پہنچ گیا اس کے ساتھ اس کے محافظ دستے بیتے اور مفسدوں کی اس جماعت کو اس نے فورا منتشر کر کے رکھ دیا اور بدر الدین کو اس نے بیدائیون روانہ کر دیا اب بحرام شاہ الابتگین کی طرح بدر الدین سے بھی اپنی سلطنت کے لیے خطرہ نخصوص کرنے لگا تھا ایک بار جس وقت بدر الدین بیدائیون سے دہلی پہنچا اور اپنے دستراز تاج الدین سے ملا تو بحرام شاہ فوراں حرکت میں آیا اور بدر الدین کے ساتھ اس کے دستراز تاج الدین کو بھی اس نے موت کے گھٹ اتار دیا اب ان دونوں کے دو ساتھی باقی رہ گئے تھے ایک قاضی جلال الدین جسے اس کے عہدے سے محروم کیا گیا تھا دوسرا قاضی مار حراء دونوں کو ہاتھے کے پاؤں سے باندھ کر کچلوا دیا گیا تھا ان زبردست اقدام کی وجہ سے لوگوں میں سخت خوف و حراء سے پہل گیا لشکری بھی بحرام شاہ سے ناراض ہو گئے نظام الملک تو پہلے ہی بحرام شاہ سے برگشتا تھا ان حالات کو دے کر اس نے عوام کو بادشاہ کے خلاف بڑھکایا ان سب باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگ بحرام شاہ کے خون کے پیاسے ہو گئے بحرام شاہ کی بدقسمتی کے ان دنوں منگولوں نے ہندوستان پر حملہ کر دیا ان دنوں لاہور کا حکم ایک شخص ملک قداکش تھا قداکش کے رویہ کی وجہ سے لاہور میں جو حفاظتی لشکر تھا اس میں نائتفاقی تھی اور جب منگول حملہ آور ہوئے تو قداکش نے لشکر کے اندر نائتفاقی دیکھ کر یہ ناشائستہ حرکت کی کہ آدھی رات کے وقت سالاروں کی آنکھ بچا کر بھاک نکلا اور سیدھا دہلی پہنچا قداکش کے باگ جانے کی وجہ سے منگولوں کو کھلی چھٹی مل گئی منگول لاہور شہر میں داخل ہوئے جی بر کر انہوں نے لاہور شہر کو لوٹا اور برباد کیا بہت سے لوگوں کو انہوں نے گریفتار کر لیا جب بحرام شاہ کو ان حالات کی خبر ہوئی تو اس نے شاہی محل میں تمام عمراء کو جمع کیا اور ان سے اپنی اطاعت کا جدید اقرار لیا ساتھی منگولوں سے نمٹنے کے لیے صلاح و مشورہ کیا آخر اس نتیجے پر پہنچے کے نجام الملک اور ایک دوسرے سالار قطب دین حسن غوری کو لشکر دے کر منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا جائے چنانچہ یہ دونوں حضرات دوسرے عمراء کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر لے کر لاہور کی طرف روانہ ہوئے جب لشکر دریائے بیاس کے کنارے قصبہ سلطان پور کے قریب پہنچا تو نظام الملک نے ایک سازش تیار کی اس لئے کہ نظام الملک پہلے ہی بہرام شاہ سے ناراض تھا اپنے ساتھی عمراء کو بہرام شاہ سے ناراض کرنے کے لیے نظام الملک نے ایک عجیب و غریب رویہ اختیار کیا دریائے بیاس کے کنارے قیام کر کے نظام الملک نے بہرام شاہ کے نام خط لکھ کر بیجا خط کا مضمون کچھ اس طرح تھا آپ نے جن منافق سرداروں کو میرے ساتھ روانہ کیا ان کے ساتھ مل کر کام کرنا بہت دشوار ہے یا تو آپ خود یہاں تصریف لے آئیں ورنہ مجھے اجازت دیں کہ میں قطب دین حسن غوری کے مشورے سے جو مناسب سمجھوں امیروں کے ساتھ سلوک کروں بہرام شاہ کی بدقسمتی کے وہ نظام الملک کی اس سازش کو نہ سمجھ سکا اس نے بڑی سادگی سے نظام الملک کو جواب لکھ بیجا اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارے ساتھی سردار قتل کی سزا کے مستحق ہیں لیکن اس وقت ان سے تعارض کرنا مناسب نہیں ہے تم ان کی خاطرداری کر کے اس مہم سے فراغت حاصل کرو اس کے بعد ان منافق قرداروں کو ان کی بدعمالیوں کے مطابق سزا دی جائے گی نظام الملک کی سازش کامیاب ہو چکی تھی اس نے بہرام شاہ کا یہ خط اپنے سارے عمرہ کو دیگایا اور خط پڑھ کر سارے عمرہ بہرام شاہ کے خلاف ہو گئے آخرین باغی امیروں کو فتح ہوئی بہرام شاہ کو گریفتار کر لیا گیا کچھ عصہ تک اسے نظر بند رکھا گیا لیکن بعد میں ان امیروں نے اندازہ لگایا کہ بہرام شاہ کسی بھی موقع پر ان کے ارادوں میں حائلہ ہو سکتا ہے لہٰذا آپس میں صلاح و مشورہ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا بہرام شاہ نے دو سال ڈیڑھ ماہ تک حکمرانی کی بہرام شاہ کے مارے جانے کے بعد سلطان شمس الدین التمش کی اولاد میں سے تین افراد ایسے تھے جو اس وقت زندان میں بند تھے ان میں سے دو سلطان التمش کے بیٹے تھے ایک کا نام ناصر الدین اور دوسرے کا نام جلال الدین تھا تیسرہ شخص سلطان التمش کے بڑے بیٹے اور اکنودین فروز شاہ کا بیٹا علاودین مسعود تھا بہرام شاہ کے مارے جانے کے بعد دہلی کے عمرانی ناصر الدین اور جلال الدین دونوں بائیو کو تو زندان ہی میں رہنے دیا علاودین مسعود کو جو سلطان التمش کا پوتا تھا اسے زندان سے نکالا اور تخت و تاز کا وارث بنا دیا علاودین مسعود جب بہرام شاہ بنا تو قطب دین کو نائب سلطنت مقرر کیا نظام الملک و وزارت کا احدہ دیا گیا ملک قداقش کو جو منگولوں کے حملے کے وقت لاہور سے باگ کر دہلی آ گیا تھا اسی امیر حاجب بنا دیا گیا اب وزیر نظام الملک دیگر سارے عمراء کو نظر انداز کر کے حکومت کے سارے کام اپنی مرضی سے چلانے لگا اس کے اس رویے سے دوسرے امیروں کو اس کی مطلق الانانی ایک آنکھ نبھائی اور ان سب نے مل کر نظام الملک کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا چنانچہ ایک دن موقع پا کر نظام الملک کو قتل کر دیا اس کی جگہ نجم الدین کو وزیر مقرر کر دیا گیا غیاس الدین کو امیر حاجب مقرر کیا گیا اور اجمیر کا علاقہ بلبن کی سرکردگی میں دے دیا گیا ملک تاج الدین کو بیدائم کی صوبیداری دی گئی اسی طرح باقی علاقوں کو بھی عمرانے آپس میں تقسیم کر لیا اس تقسیم کا بڑا خوشکوار نتیجہ نکلا حکومت کا نیا نظام بہتر طریقے سے چلنے لگا ریایہ کسی قدر امن اور اتمنان کی فضا میں سانس لینے لگی تھی علاودین مسعود نے تخت نشین ہونے کے بعد جو پہلا سب سے اچھا کام کیا وہ یہ تھا کہ اس نے اپنے دونوں چچاؤں یعنی سلطان التمش کے دونوں بیٹوں ناصر الدین اور جلال الدین کو زندان سے رہا کر دیا ناصر الدین کو صبح بہرائش کا اور جلال الدین کو اس نے تنوج کا حاکم مقرر کیا سلطان شمسودین التمش کے یہ دونوں بیٹے اپنے خلوص اور نیکنیتی کی وجہ سے اپنے علاقوں میں اپنی نیکنامی اور اپنے انصاف کی بنا پر انتہا درجے کے ہر دل عزیز اور مقبول ہوئے علاودین مسعود کے دور میں لقنعو پر منگولوں نے حملہ کر دیا دراصل منگول طبت اور خطا کے راستے لقنعو کے قریب آئے اور بہت سے علاقوں پر حملہ آور ہو کر لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا اس وقت لقنعو کا حاکم تواغہ خان تھا اس کی مدد کے لیے علاودین مسعود نے اپنے ایک اور سردار ملک قرابیق تیمور خوانی کو لشکر دے کر روانہ کیا تواغہ خان اور قرابیق تیمور خوانی نے منگولوں کو بدتری شکست دی اور منگولوں کو واپس باگ جانے پر مجبور کر دیا لقنعو میں قیام کے دوران کچھ معاملات میں تواغہ خان اور قرابیق میں اختلافات پیدا ہو گئے جب بادشاہ علاودین مسعود کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے لقنعو کی حکومت قرابیق کے سپورت کر دی اور تاغہ خان کو دہلی بلالیا اس کے بعد ایک بار پھر منگول پنجاب اور سندھ پر حملہ آور ہوئے یہ حملہ انہوں نے کندہار اور تعلقان کی طرف سے کیا تھا پنجاب اور سندھ کی طرف بڑھتے ہوئے منگول اچھ شہر کی طرف بڑھے اچھ کا انہوں نے محاصرہ کر لیا علاودین مسعود کو جب خبر ہوئی کہ منگولوں نے پنجاب اور سندھ پر حملہ کر دیا ہے تو اس نے اپنے سالاروں سے مشورہ کیا اور ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لئے نکلا منگولوں کو جب خبر ہوئی کہ ہندوستان کا باصرہ علاودین مسعود ان کا مقابلہ کرنے کے لئے دہلی سے نکل کھڑا ہوا ہے تو وہ اچھ کا محاصرہ ترک کر کے باگ کڑے ہوئے اس وقت تک علاودین مسعود اپنے لشکر کے ساتھ دریائے بیاز کے کنارے پہنچ چکا تھا لہذا منگولوں کے باگ جانے کی وجہ سے علاودین دریائے بیاز ہی سے کامیاب اور کامران لوٹ آیا دہلی واپس جا کر علاودین کے کردار میں یکا یک ناگوار تبدیلیاں پیدا ہو گئیں شراب پینے لگا عیش و عشرت کے سوا اس کے پاس کوئی کام نہ رہا اس کو عدل و انصاف کے احساس سے شراب نوشی نے محروم کر دیا اور اسے ظلم ستم اور جائدادوں کی ضبطی کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہ رہا ان حرکات کی وجہ سے حکومت کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا اور سارے ملک میں فساد اور فتنہ کے دروازے کھل گئے عمران نے جب یہ حالت دیکھی تو انہوں نے علاودین کے مخالفت شروع کر دی اور اس کی معذولی کا تحیہ کر لیا آخر سرکش عمران علاودین مسعود کے خلاف حرکت میں آئے سب سے پہلے انہوں نے علاودین مسعود کے چچا اور سلطان التمش کے بیٹے ناصردین محمود کے پاس ایک خوفیہ خط بیجا ناصردین محمود اس وقت بہرائج کا حاکم تھا رخواست کی ناصردین محمود کو جب علاودین مسعود کی عیش و عشرت اور سراب نوشی کی خبریں پہنچی تو انہوں نے دہلی کا رخ کرنے کا تحیہ کر لیا جب اس نے عمران کو بھی اپنا موافق پایا تو فوراں بہرائج سے دہلی روانہ ہوا ناصردین جب دہلی پہنچا تو عمران نے علاودین مسعود کو قید کر کے زندان میں ڈال دیا اور ناصردین کی بادصاحت کا اعلان کر دیا کچھ دنوں کے بعد علاودین نے عالم اسیری ہی میں وفات پائی سلطان شمس الدین التمش کی اولاد میں سے یہی ناصردین محمود سب سے آلہ سب سے عرفہ اور سب سے زیادہ دیندار اور نصاف پسند حکمران ثابت ہوا دراصل سلطان شمس الدین التمش نے اپنے سب سے بڑے بیٹے کا نام ناصردین رکھا تھا اور اس بیٹے کو اس نے لکنو کا حاکم مقرر کیا تھا اور اس نے لکنو میں انصاف اور رحمدلی سے کام لیتے ہوئے ایک طرح سے لوگوں کو اپنا لیکن اچانک اس کی وفات نے سلطان التمش کی دکھ اور غم سے کمر توڑ کر رکھ دی تھی اس کے بعد التمش کے ہاتھ جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام اس نے اپنے بڑے بیٹے ہی کے نام پر ناصردین محمود رکھا سلطان شمس الدین التمش نے جو توقعات اپنے بڑے بیٹے ناصردین محمود سے وابستہ کر رکھی تھی وہ بڑا بیٹا تو پوری نہ کر سکا اس لئے کہ موت نے اس سے محولت نہ دی لیکن چھوٹے بیٹے ناصردین یقیناً اپنے باپ کا صحیح طور پر جن نشی نے ثابت ہوا التمش نے اس ناصردین کی تعلیم اور تربیت کی طرح بڑی توجہ دی تھی الہودین محمود کے دور حکومت میں اسے زندان سے نکال کر بہرائج کا حاکم مقرر کیا تو بہرائج میں اس نے مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں سے بھی اچھا سلوک کیا جن غیر مسلموں نے بغاوتی کی انہیں کچل کر رکھ دیا اور اپنے صوبے کو اس نے خوشخال اور آباد کر کے رکھا بہرائج میں اس کو انصاف اور ریای دوستی کی وجہ سے بڑی شہرت اور ہر دل عزیزی حاصل ہوئی اور وہاں کے لوگ اس پر جان نصار کرنے کے لئے تیار ہو جایا کرتے تھے بہرائج سے جب ناصردین دہلی منتقل ہوا اور اسے دہلی کا سلطان بنایا گیا تو اس کے حکمرانی عدل و انصاف اور اس کی قابلیت دہلی کے عمراء اور ریای پر بھی ایاں ہوئی جس وقت لوگ الہودین مسعود کی شراب نوشی ظلم ستم لاپروہی کی وجہ سے بہت تنگ آ چکے تھے سلطنت کا کاروبار تباہ ہو چکا تھا عمراء سلطنت اس کے خلاف سازشنے کرنے میں لگے ہوئے تھے تو ایک طرح سے چاروں طرف بدنظمی کا علم برپا ہو گیا تھا ہر کوئی اقتدار حاصل کرنے کی تگودوں میں لگا ہوا تھا ایسے میں جن عمراء نے الہودین مسعود کی جگہ ناصردین کو اندوستان کا حکمران بنایا انہوں نے ایک بہت اچھا اور امدہ اقدام کیا تھا تخت نشین ہونے کے بعد ناصردین نے اپنے باپ سلطان التمش کی جگہ قصر سفید میں پہلا اجلاس طلب کیا ناصردین فرما روان کی بہادری شجاعت عبادت ریاضت اور سخاوت میں اپنی مثال آب تھا اس کی انصاف پسندی اس کے زہد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ اس نے اپنے ذاتی اخراجات کے لیے کبیشاہی خزانے سے ایک سکہ تک نہ دیا وہ اپنی ذاتی محنت سے اخراجات کے لیے رقم پیدا کرتا وہ ہر سال اپنے ہاتھ سے قرآن مقدس کے دو نسخیں لکھتا اور ان کے حدیعے سے جو کچھ حاصل ہوتا وہ اس میں گزر بسر کر لیا کرتا تھا ناصردین کو علماء اور صفیاء سے بڑی عقیدت تھی وہ ان حسنیوں کی بڑی عزت اور تعظیم کرتا تھا اہل ہنر اور فن کا وہ بے حد قدردان اور قدر شناستا اور ان کے مردبے کے مطابق انہیں خلت اینام اور تحائف سے نوازتا رہتا تھا تخت نشینے کے بعد ناصردین محمود نے بڑی اتحاد کے ساتھ اپنے عمرہ کی چاند پٹک کی اور ان میں سے جو صحیح معنوں میں انصاف پسند عادل اور اماندار لوگ تھے انہیں وہ سامنے لے کر آیا مملکت میں سب سے بڑا عہدہ وزارت کا تھا اس کیلئے ناصردین محمود نے ایک انتہائی مناسب انتہائی اماندار اور قابل شخص کا انتخاب کیا اور یہ شخص ناصردین کے باپ سلطان التمش کے محبوب غلاموں میں سے ایک تھا نام اس کا غیاسدین بلبن تھا جس طرح ناصردین اور اس کے باپ شمسدین التمش ریاہ فرور انصاف پسند اور سختی کے ساتھ مذہبی امور پر عمل کرنے والے تھے اس طرح بلبن بھی انصاف اور حق پرستی کو پوری طرح مد نظر رکھتا تھا بلبن سادرشی امورا کے خلاف بڑی سختی سے ارکان مذہب یعنی روزے نماز وغیرہ کا پابند تھا فرائض کے علاوہ اس نے کبھی تحجد چاشت اور اشراق کے نماز بھی خضا نہ چھوڑی تھی وہ ہر وقت باوضو رہتا تھا عالموں صوفیوں اور بزرگان دن وغیرہ کی موجودگی میں دسترخوان پر کبھی پیش دستی نہ کرتا تھا اس کے علاوہ اس کی بہترین عادت یہ تھی کہ کھانے کے وقت علماء سے مختلف مسائل کی تحقیق کو کرتا وہ امیروں اور وزیروں وغیرہ کی قیامگاہوں پر ان سے ملاقات کے لیے جاتا اس طرح ان لوگوں کی عزت افضائی کرتا تھا بہرحال ناصر الدین نے وزارت کے لیے اپنے جیسا انصاب پسند شخص ہی منتخب کیا جو غیاس الدین بلبن تھا اور یہ غیاس الدین بلبن نہ صرف سلطان التمش کے غلاموں میں سے تھا بلکہ سلطان التمش کا دامات اور ناصر الدین کا بہنوئی بھی تھا ناصر الدین نے بلبن کو خان آزم کا خطاب عطا کیا اور حکومت کے تمام امور بلبن ہی کے رائے سے سرانجام دینے لگا اس کے علاوہ ناصر الدین نے بلبن کے چچا زاد بھائی شیر خان کو بڑی اہمیت دی شیر خان ایک اچھا سالار ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین تیغزن تھا ناصر الدین نے اسے پنجاب کا حاکم مقرر کیا اس لئے کہ شمال مغرب کی طرف سے اکثر و پیشتر منگول حملہ آور ہو کر پنجاب اور سندھ کو نقصان پہنچاتے تھے لہذا شیر خان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ وہ منگولوں کے حملوں اور اس کی شروشوں کو روکنی کی کوشش کرے اس دور میں شمال مغرب کی طرف سے سب سے بڑا خطرہ منگولوں ہی سے خیال کیا جاتا تھا لہذا شیر خان کی تقروری کا مقصد دیتا کہ وہ منگولوں کی ہنگامہ خیزیوں کے توفان کی روکتام کر سکے جو اس وقت کابل، کندہار، غزنی اور حیرات سے ہندوستان کو تباہ و برباد کرنے کے لئے امڈے چلے آ رہے تھے شیر خان نے اپنے فرائض کو بڑی خوبی سے انجام دیا اس نے پنجاب کے خیلوں کو مضبوط اور مستحکم کیا اور منگولوں کی خوب روکتام کی بلبن کیونکہ مزاج میں ناصر الدین اور سلطن التمر سے ملتا جلتا تھا مخلصتا، مذہبی امور پر سختی سے عمل کرنے والا تھا لہذا ناصر الدین محمود نے بھی اس پر خوب اعتماد اور بروسہ کیا کہتے ہیں ایک بار ناصر الدین بلبن کو علیدگی میں لے گیا اور بڑی رازداری اور شفقت میں اس سے مخاطب کر کے کہنے لگا میں نے تمہیں اپنا نائب سلطنت مقرر کر دیا ہے اور خدا کی مخلوق پر حکمران بنا دیا ہے تم کبھی کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ مجھے خدا قدوس کے سامنے جواب دے اور شرمندہ ہونا پڑے ناصر الدین محمود کے ان حرفات کے جواب میں بلبن نے نیابت کے کچھ ایسے مضبوط سخت اور مستحقم وصول اور قوانین بنوائے کہ اس نے اصل اقتدار اپنی ہی ہاتھ میں رکھا جس کی وجہ سے کسی دوسرے باغی اور سرکش امیر کو ناصر الدین کے خلاف سر اٹانے اور بغاوت کرنے کی جرت نہ ہو سکی اپنی حکومت کو مضبوط اور مستحقم کرنے کے بعد ناصر الدین اپنی لشکر کو لے کر نکلا اس لے کے ماضی میں ملتان اور اس کے گرد نواح میں باغی گکھڑ اور جاٹ حملہ آور منگولوں کی مدد کرتے ہوئے سلطنت کے اندر تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلتے رہے تھے لہذا ناصر الدین ان کے خلاف نکلا بلبن ناصر الدین کے ساتھ تھا دونوں نے لاہور کے قریب دریائے راوی کو پار کیا پھر دریائے چنار کے کنارے سوہدارہ کے مقام پر پہنچے یہاں ناصر الدین نے تو لشکر کے ایک حصے کے ساتھ قیام کر لیا جبکہ بلبن کو لشکر کا ایک حصہ دے کر باغیوں پر حملہ آور ہونے کے لئے روانہ کیا بلبن آگے بڑا قرب جوار کے علاقوں مغرب میں کوہستانی سرسلوں کے اندر جس قدر باغی تھے ان پر حملہ آور ہو کر ان کا خوب قتل عام کیا اور ان میں سے اکثر کو قیدی بنا کر بلبن نے ناصر الدین کے سامنے پیش کر دیا اس طرح وہ اناصر جو ماضی میں حملہ آور منگولوں کی مدد کرتے رہے تھے ان کا خاتمہ کر دیا گیا باغیوں کو اخاتمہ کرنے کے بعد ناصر الدین محمود نے اب کچھ پرانے سالاروں اور حاکموں کی طرف توجہ دی وہ حاکم جو کتبدین ایبک اور سلطان شمس الدین التمش کے دور میں مختلف شہروں کے حاکم تھے اور انہوں نے خلوط کا اظہار نہیں کیا تھا مختلف مواقع پر سرکشی اور بغاوت کرتے رہے تھے اب ناصر الدین نے ان سے نمٹنے کا تحیہ کیا اس موقع پر ناصر الدین کو سکندر آزم کا ایک واقعہ سنایا گیا جو کچھ اس طرح تھا کہتے ہیں جب سکندر نے دنیا کے اکثر علاقوں کو فتح کر کے ہندوستان کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تو اس کے بعد عمراء اور ارکان سلطنت نے سکندر کے اس حکم کی مخالفت کی اور ہر شخص اپنے آپ کو خودمختار سمجھنے لگا سکندر نے ان عمراء کو سمجھانے اور سیدھے راستے پر لانے کی بہت کوشش کی لیکن اس کا کوئی نتیجہ برامد نہ ہوا آخر تک ہار کر سکندر نے ایک رکاسہ کے ذریعے سارا ماجرہ اپنے استاد ارستو کو یونان روانہ کیا ارستو نے ان عمراء کے بارے میں مشورہ طلب کیا ارستو اپنی ضعیف العمری کی وجہ سے سکندر کے لشکر میں اس کے ساتھ شامل نہ تھا یونان ہی میں مقیم تھا ارستو نے جب سکندر کے قاصد کی ساری گفتگو سنی تو اس نے قاصد کو تو کوئی جواب نہ دیا البتہ اسے لے کر ایک باغ میں گیا باغ میں ارستو نے باغ کے مالی کو حکم دیا کہ وہ تمام بڑے بڑے اور پرانے درختوں کو جڑ سے کھوٹ کر پینک دے اور ان کی جگہ نائے اور چوٹے پودے نصف کرے جب مالی اپنے کام میں مصروف ہو گیا تو ارستو اپنے گھر واپس چلا گیا سکندر کا قاصد اس سے رخصت ہو کر سکندر کی طرف واپس چلا گیا سکندر کے پاس آ کر قاصد کہنے لگا آپ نے جو پیغام مجھے دیا تھا وہ میں نے ارستو کو پہنچا دیا لیکن اس نے بغیر کوئی جواب دیے مجھے واپس کر دیا ہے سکندر فورا سمجھ گیا کہ ارستو نے اس قاصد کو گفتگو کے قابل نہیں سمجھا ہوگا اس لئے خط کا تحریر جواب نہیں دیا سکندر نے قاصد سے پوچھا جب تُو نے پیغام بجوایا تو اس کے بعد ارستو نے کوئی کام بھی کیا تھا قاصد نے جواب دیا میں نے آپ کا پیغام ارستو کو سنایا تو وہ فورا اپنی جگہ سے اٹھ کڑا ہوا اور مجھے اپنے ہمراہ لے کر ایک باغ میں داخل ہوا باغ میں پہنچ کر ارستو نے مالی کو پرانے درخت او کار پینکنے اور نئے لگانے کا حکم دیا مالی جب اپنے قام میں مصروف ہو گیا تو ارستو بھی اپنے گھر چلا گیا اور مجھے کوئی جواب دیے بغیر واپس کر دیا اس پر سکندر مسکرایا اور کہنے لگا خدا حکیم نے میرے سوال کا مناسب جواب دیا ہے دوسری بات ہے کہ تُو کچھ نہیں سمجھا اس کے بعد سکندر نے اپنے استاد کے متذکرہ فیر کو اصل راز سمجھ کر سرکش اور نافرمان امراہ کو معذول کر کے ان کی جگہ ان کے بیٹوں کا تقرل کر کے اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے کوشاں ہو گیا اس حکایت کو سننے کے بعد ناصر الدین نے بھی اس پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا معرخین لکھتے ہیں کہ وہ قدیم امراہ جو قطب دین ایبق اور شمسدین التمرش کے احد سے ملتان لاہور اور آس پاس کی جاگیروں پر قابض تھے اور صدق دل سے دہلی کے مطی اور فرمانبردار نہ تھے اور منگول حملہ آبروں کا مقابلہ پوری طاقت سے نہ کیا کرتے تھے اور خود اپنے باسا کے ساتھ منافقت سے کام لیتے تھے ناصر الدین نے بلبن کے مشورے سے ان تمام امراہ کو معذول کر دیا اور ان کے جگہ ان کے بیٹوں کا تقرل کر کے ان معذول امراہ کو اپنے ساتھ دہلی لے آیا تاکہ آنے والے دور میں وہ کسی سرکشی اور بغاوت کا باعث نہ بنے ان اقدام کی وجہ سے پنجاب کی سیاسی اور مالی حیثیت میں استحکام پیدا ہو گیا اور ناصر الدین کی حکومت کو استحکام بھی نصیب ہوا